بسم اللہ الرgeant hani salam alaikum سب سے پہلے بات کریں گے باوہ رادم کو کفتانی سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے محمد عامر اور شرجیل کھان کی واپسی کے حوالے سے پہ تو اس پہ بھی تفسیر سے بات کریں گے انہوں سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کریں گے باوہ رادم کی کفتانی کے حوالے سے جیسا کہ ان کے سر پر اب بھی کفتانی کے جو تلوار ہے وہ لٹکی ہوئی ہے نجم سٹی کا ایک انٹرویو دیا جس میں نجم سٹی کا کہنا تھا کہ بابا رضمگار تین چار میچوں میں ناکام ہوتے ہیں پھر کفتانی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے تو یہ ایک گھٹیا بیان ہے نجم سٹی کا بظاہر یہ اچھا بیان نہیں ہے تو نجم سٹی کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے کفتان جو ہوتا ہے وہ زیادہ انڈر پریشر آ جاتا ہے اور بظاہر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک کفتان جو ہوتا ہے وہ مسلسل دو سال سے کفتانی کارا اور آپ کو اور اگر وہ تین چار میچ ہار جائے تو آپ اس کو ہٹا دے اگر آپ ہر بار ایسا ہی کریں گے تو آپ کو ہر بار نیا کفتان لانا پڑے گا تو جس کے علاوہ نجم سٹی کا کہنا تھا کہ جو میکی آرثر ہیں وہ اٹھارہ اپریل کو پاکستان پہنچ رہے ہیں اور وہ مزید پاکستان کے جو کرکٹیں اس کے حوالے سے جو بڑے فیصلے وہ کریں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ جو کفتان اور نیب کفتان اس کا بھی فیصلہ میکی آرثر کریں گے اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بے بسی ہے کہ ایک بنتا جو ویلڈ کاف سے چند ماہ پہلے آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ معاملات تیہ کریں گے اور پاکستان کے کفتان نیب کفتان کا اعلان کریں گے اور یہ سارا اکتیار نجم سٹی نے ایک بظاہر میکی آرثر کے سپورٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے علاوہ بات کریں گے محمد عامر اور شرجیل خان کے حوالے سے جیسا کہ پی ایسر سے پہلے یہی افوائیں تھیں کہ دونوں جو آئیں وہ کام بائک کریں گے لیکن دونوں کی جو پرفارمس تھی وہ اچھی نہیں تھی بظاہر کچھ پرفارمس تھی تھی محمد عامر نے اور ان کو گرین سگنال بھی ملا تھا دجم سٹی کی طرف سے اور بعد میں بھی یہی امید کی جا رہی تھی کہ جو محمد عامر ہیں اور ان کے حوالے سے بھی کچھ افوائیں تھی کہ ان کو گرین سگنال چند دن بعد ملے گا اور وہ پاکس ریٹائرمنٹ واپس لیں گے اور پاکس ٹیم میں واپس آئیں گے لیکن بظاہر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس کے لئے شرجیل جو ہیں ان کو جب نیوزی لینڈ کے خلاف سریز ہوئی تھی پی ایسر سے پہلے تو شاید فریدی نے ٹیم میں شامل کیا تھا لیکن نجام سٹی نے اوپر سے آرڈر دے کر روک دیا تھا تو اس کے بعد بہت سی آوازیں اٹھی تھی کہ شرجیل کو ٹیم میں آڑا چاہیے اور اس کے بعد شرجیل کے پاس پی ایسر ایک بہت بڑا موقع تھا لیکن شرجیل کارن کی اچھی کارکرتگی نہیں رہی تھی تو اس کے بعد آپ بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں جو آئے وہ پاکسان ٹیم میں اس وقت ان کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ پاکسان ٹیم میں آپ بہت سے نوجوان جو کرکٹر ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھلے گئے لیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو